اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سندر استریوں کے پاس بدھی بلکل نہیں ہوتی بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اور اکثر ایسا ہو کہ بدھیمان استری سندر نہیں ہوگی سندر استری کو بدھی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے سندری کافی ہے اس سے یاترہ ہو جاتی ہے سگمتہ سے استری کروپ ہو تو اس کو بدھی کی ضرورت ہوتی کیونکہ پھر اس کی یاترہ کے لیے کوئی اپائے ہی نہیں رہا اس لئے ایڈلر کہتا ہے کہ کروپ استریوں نے جرور اپنی پرتیبھا کو وکست کر لیتی کسی نہ کسی دسا میں سنگیت میں کافی میں لیکھن میں پینٹنگ میں کیونکہ کہوں نے کہوں انہیں بھی چمک کے دکھنے کی آکانکشہ ہوتی چمڑی سے نہیں چمک سکتی تو کسی پینٹنگ میں کسی کابر میں کسی سنگیت میں ستار پر اس لئے جرہاں دیکھیں جب بھی آپ پرتیبھا سالی استری دیکھیں تو سوچنا بڑی سنگیتی کا ہو پلے بیک سنگر ہو پر سندر نہیں ہوگی سندر استری اس طرح کی جھنجٹ میں نہیں پڑتی کیا ضرورت سنگیت کے اس کا سریر سنگیت ہے تو کوئی پریپورک کھوچنے کی آوشتہ نہیں ایک دسانے آدمی بڑھ جائے تو سب دسانوں سے سکر جاتا ہے ایڈلر کا تو پورا کا پورا جیون سے دھانت یہی ہے کہ ہیمتہ کے کارن ہی کسی ہیمتہ کے کارن ہی لوگوں میں مہتو کا انکشہ پیدا ہوتی کچھ کمی ہوتی ہے گہری اس کمی کو جھٹلانے کے لیے لوگ کسی دسان میں بہت دیورتہ سے بڑھ جاتے ہیں اور ارجہ بدل جاتی ہے اس تھان بدل لیتی ہے اندھا آدمی اس کی ساری آنکھ کی ارجہ کان میں چلی جاتی ہے اس لیے اس کے سننے کی قلعہ گہن ہو جاتی ہے کوئی آنکھ والا آدمی اس طرح نہیں سن سکتا جیسا اندھا سنتا ہے اندھے کا سننے بڑا سکشم ہو جاتا ہے پدچاپ بھی پہچانتا ہے کہ کون آ رہا ہے آپ کو پدچاپ سنائی بھی نہیں پڑتے لیکن اندھا دور برنڈے میں چلتے ہوئے آدمی کو جانتا ہے کہ کون چل رہا ہے ساری آنکھ کان بن گئی اس لیے اندھے سنگیت میں گہرے اتر جاتے ہیں جو آنکھ والے نہیں اتر پاتے کیونکہ ان کے دھونی کے سنبند میں ان کی پکڑ سو بھاوتا آنکھ والے سے زیادہ ہوگی ہلم کلر اندھی ہے بہری ہے گونگی ہے تو اس کا ساری جیبن ارجہ اس کے ہاتھوں میں اتر آئی وہ جس بھانتی سے چھوٹی دنیا میں کوئی آدمی نہیں چھو سکتے کیونکہ ہاتھ سے اس کو آنکھ کا بھی کام لینا ہے ہاتھ سے اسے کان کا بھی کام لینا ہے ہاتھ سے اسے مو کا بھی کام لینا ہے ہاتھ سے اسے سارا کام لینا ہے تو دس ورس پہلے آپ کے چہروں کو چھوکے دیکھا ہو اور دس ورس بعد آپ کو دیکھے گی تو پہچان دیکھے اور کہے گی کہ آپ کا سواست کچھ پہلے جیسا نہیں رہا کچھ اسواست مادم ہوتے ہیں کچھ دے جین ہو گئی یہ ورد ہو گئے ہیں دس ورس پہلے کی اسمرتی انگلیوں میں ہے اور اس کے اسپرس جیسی ودھت بہتی ہے ویسے کسی ویتی کے اسپرس سے نہیں بہت سکتی کیونکہ سارا جیون سکڑ کے ہاتھوں میں آ گیا ہے وہیں اس کی سب اندریان ہیں تو جیون ارجہ ایک دسان میں بہنی شروع ہو جاتی تو دوسری طرف سے سکڑ آتی دوسری طرف مارگ نہ ملے تو کسی ایک دسان میں بہنی شروع ہو جاتی ایک بات اسمرنی ہے کہ آپ کبھی بھی ایسی عوستہ میں نہ پہنچ سکیں گے جہاں تلنا سے پیرا نہ ہو ہوگی ہی اور جتنے زیادہ آپ بڑھ جائیں گے کسی دسان میں اتنی ہی زیادہ پیرا ہوگی کیونکہ اتنی ہی دسان میں آپ چھین ہو جائیں گے ایک ہی اپائے ہے جسے سکھ چاہیے ہو کیوں تلنا چھوڑ دے تلنا کا دیاک کر دے دوسرے سے اپنے کو تولے ہی نہیں تولے کی درستی ہی بھرانت ہے اپنے کو ہی دیکھے دوسرے سے تولنا چھوڑ دے تو سندوز کا جنم ہوتا ہے اپر سیم سندوز کا جنم ہوتا ہے کیونکہ تب نہ کوئی گروپ ہے تب نہ کوئی بدھیمان ہے تب نہ کوئی موڑ ہے تب نہ کوئی سندر ہے کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں بپریش سے جڑتی ہیں جب نہ اکیلا ہوں سمجھ لیں کہ ساری پرتفی کے لوگ سماعت ہو گئے اور آپ اکیلے بچیں تیسرا ماہ ادھو ہو گیا اور آپ اکیلے بچیں ساری پرتفی سانت ہو گئی تب آپ بدھیمان ہوں گے موڑ ہوں گے تب آپ سندر ہوں گے کروپ ہوں گے تب آپ لمبے ہوں گے ٹھگنے ہوں گے تب آپ گورے ہوں گے کالے ہوں گے تب آپ کیا ہوں گے تب یہ ساری کی ساری چیزیں کھو جائیں گی صرف آپ ہوں گے اور یہ ساری باتیں ویارتھ ہو جائیں گی اس چھنے جو سانتی آپ کو ملے گی وہ سانتی ابھی مل سکتی اگر تلنا چھوٹ جائے کیونکہ جگت بادھا نہیں دے رہا ہے تلنا بادھا دے رہی اور تلنا مونتا پونھ ہے کیونکہ تلنا ہمیشہ بپریت پر نر بھر ہے سندری گروپ پر نر بھر ہے دھنی غریب پر نر بھر ہے گریب ہٹ جائیں جمیز دھن کی ساری گریمہ ہٹ جائے گی لیکن گریب کوسس میں لگا ہوتا ہے امیر کو مٹانے کی امیر کوسس میں لگا ہوتا ہے گریب کو مٹانے کی دونوں ایک دوسرے پر پر جیوی ہیں ایک دوسرے پر جی رہے ہیں دونوں ہی مٹ جائیں گے یا دونوں رہیں گے اس لئے سوویت روس جیسے ملک میں جہاں کہ امیر کو مٹانے کی گریب میں کوسس کی امیر مٹ گیا نام بدل گیا دوسرے امیر آ گئے کیونکہ دونوں سانت ہی ہو سکتے ہیں پہلے جہاں پونجی پتی تھا وہاں اب مینیجر آ گئے برن ہم نے ٹھیک سبد کا اپیوب کیا ہے وہ کہتا ہے کومنیس ریولوشن جیسی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہوئی ہے بھی تک مینیجریل ریولوشن صرف بیوستھاپکوں کی بدلہ ہٹ ہو جاتی مالک کی جگہ دوسرے مالک آ جاتے ان کا نام دوسرا ہوتا ہے تختی دوسری ہوتی لیکن وہ جو غلام تھا غلام ہوتا ہے مالک مالک ہوتا ہے وہ دونوں کا ناترستہ بنی رہتا ہے وہ کہیں سماپ نہیں ہوتا ہے یا تو دونوں رہیں گے یا دونوں جائیں گے دونوں کے اس جگت میں ایک سے چھٹکارا اور ایک کا بچاؤ سمبھو نہیں ہے ہم سب طرح کی کوشش کرتے ہیں چھٹکارے کی ہم چاہتے ہیں یدھ نہ ہو سانتی ہو کتنے لوگوں نے نہیں چاہا کہ سانتی ہو لیکن کچھ ہو نہیں پاتا دس سال نہیں بیٹھ پاتے اور مہا یدھ ہو اتراتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی اپائے نہیں ہے سانتی اور یدھ پریپورک بپریت نہیں ہے اور اگر یدھ نہ ہو تو سانتی بھی بیارتھ معلوم ہونے لگتی ہے جیسے یدھ ہوتا ہے سانتی میں سارتھتا آ جاتی ہے ارتھ معلوم ہوتا ہے جیسے جن میں انگتیوں ہیں ایسے ہی سانتی اور یدھ ہیں تو بٹرنگسل جیسے لوگ جو بھلے لوگ ہیں اور جو چاہتے ہیں دنیا میں سانتی ہو یدھ نہ ہو انہیں لاؤس سے کو ٹھیک سے سمجھنا چاہیے کیونکہ لاؤس سے کہے گا یہ نہیں ہو سکتا دنیا ہوگی سانتی ہوگی تو یدھ جاری رہے گا ایک ہی اپائے ہے جمین سانت ہو یہاں یدھ نہ ہو وہ اپائے یہ ہے کہ ہم کسی اور گرہ پر اگر جیون کو پالے منگل پر اگر کوئی جیون مل جائے اور پلینٹری یدھ چھڑ جائے کیونکہ منگل سے پرتوی کا سنگھر سونے لگے تو پرتوی پر یدھ بند ہو جائے پھر پاکستان ہندوستان کے لڑنے کا کوئی ارد نہیں رہ جائے کیونکہ بڑے دسمن کے مقابلے ہمیں اکھٹا ہو جانا پڑے گا ایسا ابھی بھی ہوتا ہے ہندوستان پاکستان لڑتے ہیں تو گجراتی اور مراکھی کا یدھ سماپت ہو جاتا ہے وہ اکھٹے ہو جاتا ہے پنجابی گیر پنجابی کا یدھ سماپت ہو جاتا ہے مدراسی گیر مدراسی کا یدھ سماپت ہو جاتا ہے وہ اکھٹے ہو جاتا ہے بڑا دسمن سامنے آگیا کومن انہینی سامنے آگیا ہمیں اکھٹے ہو جاتا ہے اس لئے جب یدھ چلتا ہے تو دیش میں بڑی ایکتہ مال ہوتی وہ یہ ایکتہ نہیں ہے وہ چھوٹے یدھ سماپت ہو جاتے ہیں جب بڑا یدھ سامنے ہو تاب ایسی جیسے آپ کو چھوٹے بوٹی بیماری اور بڑی بیماری ہو جائے پیر میں پھنسی ہوئی تھی پھر کوئی کہہ دے گنسر ہو گیا پھنسی سماپت ہو گیا اب ہے ہی نہیں اب کون پھنسی اس کا بود بھی نہیں رہ جائے چھوٹی بیماریوں کو مٹانے کا بڑا سیدھا طریقہ بڑی بیماری چھوٹی بیماری تروہت ہو جاتی ہے ہندوستان پاکستان لڑتے ہیں تو چھوٹی بیماریاں تروہت ہو جاتی ہیں ملک اکتہ معلوم ہوتا ہے اگر کوئی گرہ ہم سے یدھ نہ اتر جائے کسی دن تو جمین کی سب چھوٹے چھوٹے جھگڑے سماپت ہو جائیں گے تو روس اور امریکہ ایک ہو سکتے ہیں تو چین اور بھارت ایک ہو سکتے ہیں کام نینی نہیں آگیا لیکن یدھ نئے اس طرح پر شروع ہو گیا سامتی ہے تو یدھ ہو گا اس لئے گیتہ کا سندیس بہت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کرشن اتنا زور کیوں دے رہے ہیں کہ تو لڑھ بٹن رسل جیسے لوگوں کو تو لگے گا کہ کرشن بھی یدھ واج ہے اور یدھ کے لئے پروسان دے وہ چھوٹے یدھ سماپت ہو جاتے ہیں جب بڑا یدھ سامنا چھوٹی بیماری تروہت ہو جاتی ہے ہندوستان پاکستان لڑتے ہیں تو چھوٹی بیماریاں تروہت ہو جاتی ہیں ملک اکھٹا معلوم ہوتا ہے اگر کوئی گرہ ہم سے یدھ نہ اتر جائے کسی دن تو جمین کی سب چھوٹے چھوٹے جھگڑے سماپت ہو جائیں گے تو روس اور امریکہ ایک ہو سکتے ہیں تو چین اور بھارت ایک ہو سکتے ہیں کام نینی میں آ گیا لیکن یدھ نئے اس طرح پر شروع ہو گیا سانتی ہے تو یدھ ہو گا اس لئے گیتہ کا سندیس بہت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کرشن اتنا زور کیوں دے رہے ہیں کہ تُو لڑ بٹن رسل جسے لوگوں کو تو لگے گا کہ کرشن بھی یدھ واج اور یدھ کے لئے پروسان دے دے لیکن کرشن کی سمجھ وہی ہے جو لاؤس سے کی ہے جب سانتی ہے تو یدھ ہو گا یدھ سے چھوٹکارہ نہیں ہے اسے سویکار کرنا پڑے گا اور اگر پوری طرح سے سویکار کر لیا تو یدھ کی جو بوجھ ہے یدھ کا وہ ونشت ہو جاتا اور یدھ کے مدھ سے بھی سانتی کا مارک ہو جا جا سکتا ہے یدھ کے بیچ سے یدھ کی آگ کے بیچ بھی کوئی سانت رہ سکتا ہے اور دھیانست رہ سکتا ہے سویکار کر لے دونوں تو گیتہ کا پورا سندیس اس بات کا ہی ہے کہ سانتی اور یدھ میں تُو جناو مت کر جو بھاگ گئے جو نیتی ہے جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ تُو جڑ جا اور تُو کوئی پھل کی آگنگشہ مت کر تُو صرف مان کی نمیت دے اور جو ہو رہا ہے اسے ہو جانے دے تُو کوئی چناو مت کر آج چناو کا یہ درستی کون تب ہی نرمیت ہو سکتا ہے جب ہم ویروت کو ویروت نہ سمجھیں پریپورک سمجھیں اُچست جن آدھار کے لیے نمنست پر نربھر ہے یہی کارن ہے کہ راجہ اور بھومی پتی اپنے کو انات اکیلا اور ایوگ کہتے ہیں یہ تھوڑا سمجھنے جیسا ہے سمرانتھوں کو صدا اکیلے پن کا انبھو ہوتا ہے دھنیوں کو اکیلے پن کا انبھو ہوتا ہے ایسا انہوں گریبوں کو نہیں ہوتا لونلینیس کا اپنے محل کے سکھر میں وہ اکیلے رہ جاتے ہیں اب یہ منوس کی بڑی ونمنہ ہے کہ پہلے آدمی پوری کوشس کرتا ہے کہ میں سب سے اونچا ہو جاؤں لیکن سب سے اونچے ہونے وہ اکیلا بھی ہو جاتا ہے کیونکہ سب نیچے چھوٹ جاتے ہیں کوئی سنگی سانت ہی نہیں رہ جاتا جب اکیلا رہ جاتا آدمی تب اس کو پیرا سرو ہوتی ہے کہ میں بلکل اکیلا ہوں کوئی نہیں جس سے میں بات کر سکوں کوئی نہیں جس سے میرا پریم ہو سکے کوئی نہیں جس سے میری مترتہ ہو اور تب اکیلا پن سالتا ہے اور دکھ دیتا ہے اور سارے لوگ اس کوشس میں لگے رہتے ہیں کہ اس سکھر پر پہنچ جائیں جہاں ہمارے برابر کوئی بھی نہ ہو تو پھر آپ اکیلے ہوئی جائیں گے اکیلے ہونے کی کس کی تیاری نہیں ہے اور اکیلے ہونے کی سب کوشس نہ لگے اس لئے دھنی آدمی اپنی سفلتا کے چرم چھن میں پاتا ہے کہ اسفل ہو گیا کیونکہ سمبند ہی ٹوٹ دیا ہے سب اس کا اپنا کوئی بھی نہ رہا دھن رہ گیا صرف اس کے دھیری پر دھن کی ایوریسٹ کی دھیری بن گئی اس کے اوپر وہ اکیلا رہ گیا پرسدھی یس کے سکھر پر آدمی پاتا ہے کہ سب ویرت ہو گیا کیونکہ بلکل اکیلے ہو گیا ہٹلر یا مسولنی جیسے ویقتیوں سے اکیلا ویقتی کھوچنا مسکل بلکل اکیلے ہو گئے اور تب اکیلا پن سال نے لگا کہ اب کوئی سنگی سانتھی نہیں جیون کا سارا رس سنگی سانتھیوں کے ساتھ جوڑا ہے ہم جتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ ساجداری میں ہو سکے ہماری بھاو دسا جتنے لوگوں میں پرویس کر سکے اور جتنے لوگوں کا پروہ ہے جیون کا ہم میں آ سکے اتنا ہی آپ کو اچھا لگے گا سکھت سوست معلوم بڑے گا جتنے آپ اکیلے ہوتے جاتے ہیں اتنی جڑیں اکھڑتی جاتے ہیں بھومی سے سماج بھومی ہے اور ہر چیتنے جو آپ کے آس پاس ہے اتنی دور نہیں ہے جتنا آپ سوستے ہیں جڑی ہے اور جب آپ بہت دور اپنے کو کھینچ لیتے ہیں اور ہٹ جاتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے ہی آپ اپنے جیون سروت کو توڑ دیتے ہیں سمراتھوں کو نرم ترانوہ ہوا ہے کہ وہ بالکل اکیلے رہ گئے ہیں کوئی ان کا نہیں ہے مگر اس میں کس کا قصور ہے ان کی ہی چیسٹھا رہی ہے کہ اس جگہ آ جائیں جہاں کوئی سمان نہ رہ جائے جہاں کوئی سمان نہ ہو وہاں مطرتہ بھی نہیں ہو سکتی پریم بھی نہیں ہو سکتا تو آپ سمجھ لیں آپ کے خیال میں نہیں آیا گا ایک دم سے جیسے آپ اکیلے رہ گستان میں چھوڑ دیئے گئے ہوں جہاں بول بھی نہیں سکتے اپنا دکھ بھی نہیں کہہ سکتے اپنے سکھ کی خبر بھی نہیں دے سکتے کوئی وہاں ہے ہی نہیں چلاتے ہیں تو اپنی ہی آواز گونج کے پیروہی تھو جاتی کوئی پر کی اتر نہیں آتا جیسا رہ گستان میں چھوٹا اکیلے آدمی کی دکھ دسہ ہو جاتی ہے در دسہ ہو جاتی ہے ٹھیک ویسے ہی رہ گستان یہاں بھی ہے جب کوئی دھن کے پوئے سکھر پہ پہنچتا ہے تو اکیلہ ہو گیا رہ گستان میں ہو گیا جب کوئی راجنیتی کے سکھر پہ پہنچ جاتا تو اکیلہ ہو گیا رہ گستان میں ہو گیا یس کے سکھر پہ پہنچ گیا اکیلہ ہو گیا کئی طرح کے رہ گستان ہو اور ہم سب ان کی تلاس کر رہے ہیں لاؤنس سے کہتا ہے یہی کارن ہے کہ راجہ اور بھومی پتی اپنے کو اناتھ اکیلا اور ایوک کہتے ہیں کیونکہ جن پر وہ نربھر ہیں ان سے ہی اپنے کو دور رکھتے ہیں جن پر جیون نربھر ہیں ان سے ہی اپنے کو کٹ لیتے ہیں اگر سمرہات کے دوار پر بھکمنگ آیا ہے تو سمرہات ملے گا بھی نہیں وہ کہے گا میں سمرہات تو بھکمنگا لیکن اساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساس میں ایک چھوڑ پر تن دوسرے چھوڑ پر تمہارے بینہ میں نہیں ہو سکتا میرے بینہ تم بھی نہیں ہو سکتے اگر کوئی سمرارٹ ایسا کر پائے تو پھر اکیلا انبہو نہیں کرے گا پھر تو وہ سب کے بھی تر ویعبت ہو جائے اور اسے ایک کا انبہو سرو ہو جائے گا یہ اس کی سادنہ ہو جائے گی اگر سمرارٹ بکھاری کو گلے لگا لے اور کہے کہ تم میرے مطر ہو تو اس کی ایک کی کھوچ سرو ہو گئی تھوڑے ہی دنوں میں سمرارٹ سمرارٹ نہیں معلوم پڑے گا خود کو بکھاری بکھاری معلوم نہیں پڑے گا دونوں کے بھیتر کا جو ایک ستھ ہے وہ انبہو میں آنے لگے گا دوند ویسرجت ہو جائے اس لئے ہم نے فکر کی تھی کہ سمرارٹ بکھاری کو سنمان دے آدھر دے سکتی جھکے ان کے سامنے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تاکہ اس ایک کی کھوچ جاری رہے اگر آپ سندر ہیں تو اسندر ویقتی کی طرف مومت موڑنے ہیں وہ آپ کا پریوار کا صدس ہے اس کا دعن ہے آپ کو وہ آپ کا ہی دوسرا حصہ ہے اسے چھاتی سے لگا لیں سنت فرانسس کے جیون میں ایک علیک ہے کہ سنت فرانسس نے کہا کہ مجھے پرماتما کا جو بہلا آنوہ ہوا وہ ہوا ایک کوڑھی کو جب میں نے چھاتی سے لگا ہے اور جب میں نے اس کے ساتھ